ہیمت مت کھونا کبھی آگے ہے جانا جنہوں نے کہا تھا تیرے بس کا نہیں ان کو ہی کر کے دکھانا ہے چلیں اسی اچھی تھوٹ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آج کے بلوک کی اپنا گھر کو کیسے ہم ہر وقت صاف رکھیں تو چلیں گوڑ مورننگ برین آپ سب کیسے ہیں ہائی ہوپ آپ کامی اچھے ہوں گے اور اچھے سے اپنا جیوان مہتد کر رہے ہوں گے چلیں سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر تو بس یہاں مورننگ کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن پانچ بچ گئے ہوں گے سب سے پہلے پہلے میں رات پہ ہٹھا دیا دیا اور ابھی یہی میں نے آلکے کا بجو ہوں وہ لگا جو ہوں ادھر میں نے مورننگ کی جھاڑ ہو گیا وہ میں ہی لگ چکی ہے اور یہ نیچے گاریاں یہ ساکھ کر رہے ہیں اپنا چلو بچے بھی سو رہے ہیں تو میں نے کہا چلو اتنے میں میں اپنا جو کلیننگ ہے یہ کر لیتی ہوں اور مورننگر ہمارا یہی کام ہوتا ہے لیڈی جوگا کی ٹائم پہ اٹھنا اور جب تک سادھی نہیں ہوتی تو بھئی چیزیں ہم ہرام سے کرتے ہیں جیسے ہی سادھی ہو جاتے ہیں تو وہ چیزوں کے ہم پہ ایک بہت بڑی جمعہ دار ہے پورے پیوار کو سامان لے کی تو یہاں آگے ہوں میں کچھن میں کچھن میں میں نے کہا چھاڑ پوچھا ہوں کچھن میں نے سوٹ سمیتنا ہے کیونکہ انہیں بھی چائے دیا چلے گئے ہیں پھر مجھے لگا کہ چلے چائے چلے گئے تو پہلے میں کچھن میں سمیت کے فیڈ نہ آنے جاؤں گی کیونکہ سفائی تو پورے گھر کی ہی ہو گئی ہے سفائی تو یہ ہے کہ پورے دن بھی ہم کرتے رہیں گے جب ہمارا کام نہیں کتم ہوگا ہم لیڈیو کو پورے دن لگ رہتے ہیں جب بھی ہم اپنے گھر کو ہر وقت ہی لگتا ہے ابھی سمیتے ہیں ابھی سمیتے ہیں چیزے کافی اچھے سکتے ہیں ہر لیڈی کیا یہ سپنا ہوتا ہے ہمیں گھر کو ہر وقت چمکاتی بھی رکھوں تو کچھ ایسی ٹکس ہیں جس سے کہ ہم اپنے گھر کو جتنا ہو سکتنا زیادہ ساپ سار سکتے ہیں تو یہاں میں اپنے گھر کیچن پہلے سمجھا سمیتے دیوں کہ میں نہ آنے جاؤں گی بچوں کو اٹھاؤں گی تو دوں گی انہیں کہ یہاں جلدی گئے تھے جلدی کام تھا تو یہ جلدی چلے ناصر بنایا نہیں تھا میں نے بس سبھی تو بس یہاں میں نہ دوکے آگئی تھی تو اس کی یہ کافی دیر کا ویڈیو ہے اس کے بعد مجھے پہنے لیا سالی تو یہاں بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو کچھن دکھا دیتی ہوں کہ بچوں ناصر بارے کرا دیا ہے اور پھر برطن ہو گئے تو کچھن کو جتنی بار سمیٹوں کو اتنی بار کام فیلتا ہے کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے کہ بچوں کو دیکھنا ہے بچے پڑھنا ہے تو بچوں کو ابھی ایجان چل رہے ہیں تو ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تو چلیے یہاں پر میں اپنا پہرے کچھن ساف کرتے ہوں بڑھتے وغیرہ بھی واس کرلوں گی اور یہ چیز اور ہوتی کہ اگر ہم ہاتھ کیا ہے تو اپنے کچھن کو سمیٹتے رہے ساف رکھتے رہے تو ایک دم سے زیادہ بڑھا نہیں ہوتا ہے اور یہاں نا ایک یہ جورو کہنا چاہتے ہیں کچھ اپنے اندر تھوڑا سا بدلاب لاکھے اگر ہم پوجیٹیو لاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیدہ پوجیٹیو میں رہو اور پس یہاں پر چلیے میں اپنا باتیں چھوڑتی ہیں تھوڑا سا کہ یہاں میں برطن واس کر لیتی ہوں برطن واس کر رہا ہے کہ جلو ہاتھ واس کر لو کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ہے ان کو بیٹھ کے ہی دیکھوں گی تو چلیے اندر بچے بھی دیکھنا ہوتا ہے اور گھر کو کلین بھی رکھنا ہوتا ہے تو بہت ہی بڑی جیمیداریاں ہوتی ہیں ہم ہاؤں سائی پہ تو میں یہاں برطن گھر صاف کرنے کے بعد آئے ہیں بیٹھیں بچوں کو بھی ٹیم دے رہی ہیں بچوں بابا سن کے بھی آ رہی وہ یاد کر رہے ہیں اور ایکجام ہے تو ایکجام میں بچوں کو ایکسر ٹیم ہمیں دینا ہی پڑتا ہے تو جب میں پر ٹیم ملتا ہے میں بچوں کو اپنے پاس بیٹھا کے پڑھاتی ہوں تو یہاں سبھی لیڈیو کا یہی کام ہے کہ بچوں کی دیمیداریاں بھی بہت پڑی ہوتی ہیں بچوں کو ساماننا اور خاص ہے بچوں کو اچھی سوچ دینا تو چلے یہاں میں نا ریشٹنگ کر رہی ہوں بھول کی ریشٹنگ کر دیا میں نے ٹی پلیرنگ نہیں کری آج آج تو میں نے سیمپل یہ ہے کہ ایسے طرح جو آپ سفائی کرتے ہیں یہ والی سفائی میں جب تو کرتے ہوں میلے تو یہ جروری ہے اگر نہ ایک دن کروں تو مجھے پتا کہ مجھے کتنی پرولم ہوتی ہے طویت خراب ہوتی ہے جب میں مجھے جیسے میری طبیعت خراب ہے نا او دن میں نائٹ میں جس ٹیم میں کو ٹیم ہوتا ہے اسی ٹیم میں چیزیں کر لیتے ہوں تو یہی پرپس کلیننگ کرتے ہیں اور گھر کو چمکانا ہر ایک لیٹیز کا سپنا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کو بھی اچھے سے رکھوں تو یہی چیزیں میری ساتھ بھی ہیں تو میں اپنے گھر کو جتنا ہو سکتا تو یہ دیلی میری چیزیں رہتے ہیں پائی چاند سے کبھی چار ہی طبیعت خراب ہے تو یہ ڈسٹنگ گیٹ ویٹ پر مٹی کھل چھا جاتی اگر ہم اسے بھی اچھے سے ساف کرتے رہتے ہیں تو گھر ہمارا چمکتا رہتا ہے تو یہاں پر ٹاول سٹینڈ ہے اسے ہی میں سافت کر لیتی ہوں اور اسیسے کو میں کروں گے پانی سے سافت جس سے وہ بلکول کلین ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جب نہیں کہ ہمیں اسے جھاڑ پوچے سے پہلے کرنے پڑے میرا روٹین جب بھی ٹائم ملتا میں مجھے بھی کر دیتے ہیں تو ابھی کچھ چینج لانا ہے گھر میں میں آپ کو وہ بھی دکھانے والے جلدی اچھا سا ویڈیو آپ نے لے کے آنے والے ہوں بس روم میں آگئی ہوں اور یہ کپڑے آپ کو پتہ ہوں کپڑے روز نکلتے ہیں کپڑے اگر زندے پڑے ہوں گے تو وہ ہمارا من بھی نہیں لگتا دسٹنگ میں نے کری دی ہے بس اس روم کی تھوڑی کرنی ہے پہلے میں کپڑے تیہ کر کے فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں تو ایک چیز اور کہنا جاؤں گی کپڑوں کو کبھی بھی الٹا کر کے نہ فولڈ کیا کریں کیونکہ کہتے ہیں کہ کسمت بدلتی ہے بڑے لوگوں کا کہنا ہے اگر آپ الٹا کریں گے تو آپ یہ کسمت بھی الٹے ہو جائے گی اس لئے کپڑے سکا ہوئے ہیں تو الٹے کر کے اور رکھیں سیدھے کر کے یہ جاتے میں نے سنائے لیکن میں یہ کام نہیں کر آئے میں آپ کو پہلی بتا رہی ہوں اور یہاں پڑا رہی ہوں اپنے دیسنگ کی دسٹنگ کرنے کی دسٹنگ اپنے دیکھوں گے آپ کو اس کے اندر میں نے ایسا سامہ رکھا ہوں اپنے زیادہ بھر گیا ہے میرا دیسنگ بہت زیادہ تو اسے بھی مجھے ہٹانا ہے جنگی میں سے ہٹاؤں گی اور اس میں بائیس سال کا کھجانہ میرا جن نکلنے والا ہے وہ ہی میں آپ کو دیکھاؤں گی اور اس سالے دیکھائیں نہیں باؤں گی تو چلیے آت کے بلاوک اور اگر آپ کا ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی موٹیویٹ کر رہا ہو تو پیس لائک سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اور اپنے فیملی ساتھ کے فرینڈ شیئر بھی کیجئے گا بائی اینڈ ٹیک کیئر ملتے ہیں نیو بلاوک کے ساتھ موسیقی